آپ کو ایک واقعہ حضرت عمر بن الخطاب کا سناتا ہوں کہ انصاف کا لیول چیک کریں ان کا عمر بن الخطاب کا ایک بار راستے میں تھے نکلے ہوئے تھے باہر نکلے ہوئے تھے تو اکثر نکلا کرتے تھے سڑکوں پہ پیٹرولنگ کرنے کے لیے دیکھنے کے لیے کہ میری رایہ کیا کر رہی ہے کوئی شکایت تو نہیں ہے میری رایہ کو تو ایک بار واک کرتے کرتے ذرا آگے گئے مدینہ کی حدود سے تھوڑا سا باہر نکلے اپنے غلام کے ساتھ تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ماں ٹینٹ میں اس طور میں فیمن آیا وہا تھا کوئی کہہ سالی تھی تو دیکھتے ہیں کہ وہ ٹینٹ میں ماں اپنے بچوں کو دلاسہ دے رہی ہے کہ بیٹا کھانا بن رہا ہے تو عمر بن الخطاب نے جب دیکھا تو کھانا تو نہیں بن رہا تھا وہ تو پانی میں ہی چمچہ ہلائے جاری تھی حضرت عمر نے بڑی حرانگی سے پوچھا کہ اے عورت تیرے پاس راشنی ہے یہ کون ہے خلیفہ وقت کوئی عام آفیسر نہیں ہے خلیفہ وقت ہے تو عورت نے کہا کہ اللہ عمر کو پوچھے حضرت عمر چونکہ اس دور میں سوشل میڈیا نہیں تھا اسے کیا بتا یہ عمر ہے حضرت عمر نے کہا کہ اے عورت کیا بات کر رہی ہے عمر کا کیا قصور عمر کو کیسے پتا ہے یہ تیرے پاس راشنی ہے تو اس نے کہا کہ جب خلیفہ بنا تھا تاب اس کو نہیں پتا تھا کہ اپنی قوم کا خیال رکھنا ہے تو حضرت عمر کی آنکھوں سے اسی وقت آنسو آگئے اور انہوں نے اپنے نوکر کو کہا غلام کو کہا کہ ابھی چلو میرے ساتھ سارا رستہ واپس آئے واغ کر کے اور بڑھاپے میں تھے اپنی کمر پہ مالِ غنیمت میں سے آٹھا لادا آٹھے کی بوریاں اپنی کمر پہ لادی اور لاد کر جا رہے تھے کہ وہ جو غلام تھا اس کو ترس آگیا اس نے کہا امیر المومنین مجھے دے دیں میں اٹھاؤں گا تو اسے ڈانٹ دیا کہتے قیامت والے دن تو میرا بوجھ اٹھائے گا جب قیامت والے دن نہیں اٹھائے گا تو ابھی کیوں اٹھا رہا ہے یہ بوجھ میرا ہے آٹھا لادا لاد کر واغ کر کے رات کو اس عورت کے باس پہنچے اور اس عورت کو ناصر آٹھا دیا بلکہ ڈش بنائی وہاں بیٹھ اس عورت کے ساتھ بیٹھے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اس کے ساتھ پوری ڈش بنائی ڈش بنا کے بچوں کو جب تک کھلا نہیں دیا عورت اینڈ میں کہتی ہے کہ دعا دیتی جزاک اللہ خیرہ اور کہتی ہے کہ کاش تُو عمر ہوتا کاش تُو امیر المومنین ہوتا تو حضرت عمر مسکراتے کہتے ہیں تم کل امیر المومنین کے گھر آنا وہاں آنا علاقے میں تو تم مجھے وہاں پاؤگی یہ مثال اور اس طرح کے لوگ ہمارے لیے ہم کہتے ہیں یار یہ کیا مثالیں اس طرح کون ہو سکتا ہے میں نے بیروکریٹس جو ماشاءاللہ سی ایس ایس اکیڈمی میں گیا وہاں جو ہوتے ہیں سی ایس بی آفسرز ان سے بھی بات کرتے رہتے ہیں ہم تو ان کو یہ مثال دی میں نے تو لیکچر کے انٹ پر سوال آ گیا کہتے ہیں سر آج کل تو ایسا پاسیبل نہیں ہے آپ کو ہمیں ریالسٹک مثال دیں میں نے کہا کیا مطلب ریالسٹک مثال میں یہ دوں کہ لوگ رشوت کھاتے ہیں اور تمہیں بھی کھانی چاہیے یہ مثال دوں میں مثال میں وہ ہی دوں گا جو مسلمان کی مثال ہے اور یہ لوگ تھے اور ایسے لوگ ہیں یقین کریں ایسے لوگ ہیں مایوسی کی بات نہیں ہے آپ میں سے ہیں یہ آپ کے سینئرز میں سے ہیں دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ